السلام علیکم جی میرا نام توصیف اور امان ہے آئی ام دسی ایو آف گلوئنگ سوف ٹیکنالوجیز تو ہم بات کر رہے تھے ایتھکس کی سو ہم نے کچھ بیسکس دیکھی تو ہم ککلی ان کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایتھکس سے آپ کو اندر ایک پروفیشنل ایزم آتا ہے اور پھر جب بھی آپ کسی ارگنائزیشن کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے بکاوز ایٹس ای بگ ڈیفرنس سمٹائمز آپ جب کسی ایک ارگنائزیشن سے دوسری میں جاتے ہیں یا یونیورسٹی سے ڈریکٹ ارگنائزیشن میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو بیسکس ان کی پتا ہوں گی تو آپ کے لیے پھر چیزوں کو مینج کرنا ایزی ہو جاتا ہے سو ہم واپس چلتے ہیں اپنی ایتھکس کی ٹریننگ کی طرف سو ہم سب سے پہلے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کلچر اینڈ ویلیوز کی سو واتیز کلچر کلچر ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری گلوئنگ سافٹ کمپنیز کلچر ہے سائلنس اینڈ سپورٹ سو بیسکلی کلچر ہوتا کیا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جاتے ہیں آج اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو کلچر اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ پھر آپ کے لیے اس کمپنی میں کام کرنا بہت ایزی ہو جائے گا سو ہم اس کی ڈیفنیشن اور اس کی ڈیٹیل کو اچھی طرح پہلے انیلیسز کرتے ہیں پھر اس کو اوپر پھر دسکشن کرتے ہیں ابھی ہمیں لگ رہا ہوگا کہ یار ہم ان چیزوں کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ہم ڈیریکٹ کام کرنا سٹارٹ کر دیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی آپ شرگل کرتے ہیں آپ جب آپ ڈیفیکلٹی میں آتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلتا میں نے کس سے بات کرنی ہے یا کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے سو اگر آپ آؤٹ آو دا بے جا کے کریں گے تو آپ کے لیے وہ مورل ہی ایک چیز اچھی نہیں ہوتی اور ویسے اگر آپ ہیزیٹینٹ رہیں گے تو آپ کا کام ڈیلے ہوتا ہے تو یہ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو ایک پروفیشنل انسان بنا سکے اور جب آپ کام کریں انوائرمنٹ میں ہوں تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں وہ آپ کی ہلپ تب ہی کریں گے آکے اگر آپ کو کلچرل ویلیوز کا موریلیٹی کا ریسپیکٹ کا ان ساری چیزوں کا ہنڈر پرسنٹ آئیڈیا ہوگا سو ہم کلچر اینڈ ویلیوز کی بات کر رہے تھے ایس ٹرانگ ایتھیکل کلچر ایس بیلٹ آن شیرڈ ویلیوز دیت پرموٹ انٹیگریٹی ریسپیکٹ اینڈ اکاؤنٹابیلیٹی اب ان کا کیا میننگ ہے ایس ٹرانگ ایتھیکل کلچر اگر آپ کے اراؤنٹ ہوگا ایس بیلٹ آن شیرڈ ویلیوز شیرڈ کا ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف کلچر کو فالو کرے تو دوسروں کے اوپر اس کا ایمپیکٹ نہیں پڑے گا وہ پڑتا ہے اگر ایک اچھے سے بات کرتا ہے دوسرا بھی بات کرتا ہے اور یہ میوچل ہے دونوں کو اچھے سے بات کرنے پڑے گی دونوں کو چیزوں کو پروپر طریقے سے لے کر چلنا پڑے گا اگر دونوں آپس میں یا ٹیم آپس میں اچھے سے کولیبریٹ کرے گی تو ایک میوچل انڈرسٹریننگ بنے گی فور ایکسیمپل آپ کو ایک پروژیکٹ ملتا ہے موبائل اپ ڈیویلپنٹ کا ایک بندہ اپی ایس ڈیویلپ کر رہا ہے ایک بندہ جو موبائل اپ ڈیویلپر ہے وہ موبائل اپ ڈیویلپ کر رہا ہے تو انہیں ہر لیول پر کمیونکیشن چاہیے کس طرح کا ڈیٹا آ رہا ہے اس کو کیسے پارس کرنا ہے وہ کمیونکیشن چاہیے اگر آپ کو شیئرڈ ویلیوز کی کمیونکیشن کا پتہ ہوگا شیئرڈ ویلیوز کے کلچر آپ کے اندر ہوگا تو لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے ویڈاؤٹ ہیلپ آپ سوفٹر ہاؤس میں یا کسی بھی ارگنائزیشن میں یا دوسروں سے کلیبریٹ کیے بغیر کوئی بھی ٹاسک لمبیر سے تک نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی ٹاسک یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ سب کی ہیلپ سے ڈیلیور ہوتا ہے اوکی شیئرڈ ویلیوز دیٹ پرموٹ انٹیگریٹی انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں اگر جو بات آپ کی زبان پہ ہے جو سوچ آپ سوچ رہے ہیں وہی ٹاسک اسی طرح سے آپ کر رہے ہیں آپ کے ایکشنز اور ورڈز سیم ہونا انٹیگریٹی کلاتا ہے تو اورگنائزیشن کے اندر سوفٹر ہاؤس کے اندر آپ نے اس چیز کے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی کام آپ کریں ایزیٹیز آپ نے بتانا ہے یا اپنے سینئر کو ایکسپلین کرنا ہے اگر نیڈ ہو تو یہاں بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں سم ٹائم آپ اپنے سینئر کو بلاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ میری اس میں ہیلپ کرتے ہیں پھر آپ بتانے لگ جاتے ہیں اچھا میں نے یہ بھی ٹرائے کیا میں نے یہ بھی ٹرائے کیا میں نے یہ بھی ٹرائے کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سینئر تھوڑا سا فریسٹریٹ ہو سکتا ہے ہاں اگر وہ پوچھے کہ کیا کیا ٹرائے کیا تو آپ بتائیں اگر آپ نے ہیلپ کے لیے بلائے ہیں پھر آپ بتانے ہیں کہ سر یہاں پرابلم آ رہی ہے وہ آپ سے پھر کوئیسٹن کرے گا کہ کیوں پرابلم آ رہی ہے آپ نے کیا ٹرائے کیا سو کم سے کم آنسر دینا ہے شورٹ سے شورٹ آنسر دینا ہے لمبی سٹوریاں بتانے نہیں بیٹھ جانا وہ اگر آپ کو پانچ سو ہزار لینوں کا کوٹ بھی ہے تو آپ کو بتانے ہی ضرورت نہیں وہ سینئر اسی لیے ہے کہ وہ کوٹ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ کہاں پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے منیمم انفرمیشن دینا ہے کم بولنا ہے جتنا پوچھا جائے اتنا بتانے اگر ہلپ کے لیے بلائے ہیں تو پھر وہ چیز implement بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ اس سے ہلپ لی ساری بات سمجھی اور پھر خود کی ٹرائیاں کرنے بیٹھ گئے یہ کام نہیں کرنا پھر اگر اس سے ہلپ لی آپ کو اس نے بہت زیادہ بتا دیا کہ یہ کرو اس کے بعد تو کرنے کی کوشش کرو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کو آپ کلیرلی بتا لیں کہ سر مجھے فل سمجھ نہیں آیا آپ مجھے تھوڑا تھوڑا بتا دیں میں اتنا کرتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاؤں گا یہ نیکسٹ چیز ہو سکتا ہے میں خود ہی figure out کرلوں تو تھوڑا تھوڑا پوچھ لیں initial stages میں جب آپ internee ہیں یا start میں ہیں جب آپ experienced ہو جائیں گے تو یہ چیزیں cover up ہو جائیں گے تو یہ بہت important point تھا اب آپ کو اس training کا اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ بات نہ پتا ہوتی تو آپ senior کے ساتھ لگے رہتے کہ یار میں نے یہ بھی کہا میں نے وہ بھی کہا تو وہ کبھی دوبارہ help کرنے نہیں آتا اگر یہ تو اپنی story ہیں چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے سو یہ چیز بہت important ہے integrity والی اس کے بعد ہے respect respect کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو چاہے senior ہو junior ہو آپ کی same level پہ ہو آپ نے ان کی respect لازمی کرنی ہے اچھے سے بات کرنی ہے کوئی بھی معاملہ کوئی بھی چیز ہو اس کو آپ نے بہت ہی ایک mutual understanding کے ساتھ discuss کرنا ہے اگر اس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کو اس کی نہیں سمجھ آرہی تو الجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی اور senior کی help لے سکتے ہیں آپ دونوں لوگ اس کو بات بتا سکتے ہیں وہ دونوں کی mutual understanding کروا دے گا ایک time پہ ایک چیز نہیں سمجھ آرہی اس کے اوپر زیادہ time نہیں waste کرتا wait کر لیں کچھ time کے بعد دوبارہ اس کو time دیں تب تک کچھ اور task کر لیں اب یہ دیکھیں یہ بھی اسی میں ایک چیز آ جاتی ہے sometime میں نے دیکھا کہ اگر آپ کو آج کے دن کے پانچ task ملے ہیں دس task ملے ہیں آپ نے پہلا task start کیا آپ نے آدھا گھنٹہ try کیا آپ پانچ گھنٹے اسی پہ لگے رہیں گے آپ day end پہ اچھی report نہیں بنا سکیں گے آپ دیکھیں کہ میرے comparatively دوسرے easy task کون سے ہیں آپ اس کو pass کریں آپ باقی تین task چار task اچھے سے کر کے پھر اس کی طرف آئیں یا کسی کی help لے کے اس کی طرف آئیں لیکن اپنی day end پہ اچھی report بنائیں کہ یار ٹھیک ہے میرے پانچ task ہوئے ہیں اگر پانچ ماں half بھی ہوا ہے تو چار تو complete ہو گئے ہوں گے بجائے اس کے جب آپ ایک پہ سارا دن بیٹھے رہے ہیں search کرتے رہے ہیں chat gpt کرتے رہے ہیں google کرتے رہے ہیں اور وہ problem solve ہو نہ ہو رہی ہو اور بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ file بھی کسی اور میں change کر رہے تھے تو یہ بھی بڑی important چیز ہے sometimes ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اور file میں change کر رہے ہوتے ہیں اور basically ادھر کام کسی اور جگہ پہ ہوا ہوتا ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ file اسی میں کام کرنا ہے sometimes server زیادہ time لگا جاتا ہے چیزیں update کرنے میں تو اس میں بھی problem ہو سکتے اس میں آپ کا قصور نہیں ہے تو وہ چیزیں بھی آپ senior کے ساتھ discuss کر سکتے ہیں اس کے بعد and accountability دیکھو accountable تو آپ ہیں آپ کوئی بھی actions کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ action کیوں کیا ہے یہ چیز کیوں کیا ہے these values should be clearly defined communicated and reinforced throughout the organization تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیں اسی لئے تو یہ training کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ تھا کہ آپ کو ان ساری چیزوں کو پہلے ہی پتا ہو دیکھو ہم expect نہیں کرتے کہ آپ ایک ایک organization میں آتے ہیں میری glowing soft technologies میں آتے ہیں تو آپ کو day one ساری چیزوں کا پتا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا اسی لئے ہم step by step ethics کو دیکھیں گے پھر skills کو بھی improve کریں گے slowly slowly ہر طرح کے skills چاہے وہ programming skills ہوں design skills ہوں client communication ہوں ساری چیزوں کو ہم properly master کریں گے تاکہ جب ہم کام کر رہے ہوں تو best best performance ہم دے سکیں تاکہ جب ہم کام organization میں کر رہے ہوں تو دوسروں کو بھی feel ہو گئے یار اس بندے کے پاس knowledge ہے اس بندے کے پاس ethics ہیں اس بندے کو پتا ہے organization میں کام کیسے کرنا ہے ok so یہی چیزیں جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کی integrity ہونے چاہیے آپ honest ہوں کام کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی respect respect کے بغیر تو آپ کسی بچوں کی respect وڑوں کی ساتھ ہوں کی سب کی کریں بہت اچھے سے بات کریں accountability جس طرح ہم نے کہا کہ جو بھی آپ کام کریں گے اس کے آپ responsible ہوں گے اور professionalism آپ نے maintain کرنا ہے within the environment ٹھیک ہے professionalism کیا ہوتا ہے professionalism میں سارے چیزیں آتی ہیں آپ کی dressing اچھی ہو ٹھیک ہے آپ کی shoes clean ہوں صاف ہوں nails آپ کی clean ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے time پہ آنا ہے یہ بھی ethics کا بہت بڑا part ہے اب 9.30 time ہے اور آپ 11.00 بجے آرہے ہیں 12.00 بجے آرہے ہیں 1.00 بجے آرہے ہیں so that does not sound good آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا directly لیکن notice کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو لیکن ethically بھی یہ ٹھیک نہیں ہے for example آپ ایپ API developer ہیں اور ایپ والوں کو ایک کے ساڑے نو بیٹھ جاتا ہے آپ آ جاتے ہیں 10.00 بجے 11.00 بجے اس نے ایک چیز discuss کرنی تھی اس کے مطابق اس نے اپنی task list بتانی تھی بنانی تھی تو بتائیں وہ آپ کیا کریں اگر آپ graphic designer web design والوں کو app design والوں کو social media والوں کو graphics چاہیں font کا name چاہیے icons چاہیں اور آپ late آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پہلے ایک یا دو گھنٹوں کو کیا بنے گا وہ تو پھر یہی کہیں گے اپنی management کو یار یہ بندہ ہمیں time پہ چیزیں نہیں دیتا سو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے time پہ آنا ہے اپنے یہ ethics میں یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ جو break کا time ہے اس میں آپ break کریں فرض کیا جیسے ہماری organization میں normally ایک سے دو بجے کا break ہے تو آپ نے ایک سے دو break کرنی ہے آپ نے اسی میں اپنا lunch religious چیزیں اسی میں ہی کرنی ہے کیونکہ break ہے اسی لیے اس کے بعد آپ نے ایتھکس میں آ جاتی ہیں چیزیں کہ آپ بہر بہر اپنی position نہ چھوڑیں ٹھیک ہے وہ آپ کا focus نہیں رہتا کام کے اوپر آپ آپ اپنے کام کو اس طرح ڈیوائیڈ کریں کہ یار میں نے آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد اگر دو منٹ کی walk کرنی بھی ہے that's make sense یہ نہیں ہے کہ آپ every few minutes آپ اٹھ رہے ہیں کبھی پانی پینے جا رہے ہیں کبھی کچھ لینے جا رہے ہیں کبھی کچھ لینے جا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا focus نہیں بن سکے گا so ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے breaks لینے ہی ہے walk بھی کرنا ہے prayers بھی کرنی ہے ساری لیکن ان ساری چیزوں کو اس طرح manage کریں کہ آپ کا کام بھی effect نہ ہو اور آپ کے یہ سارے tasks بھی properly properly manage ہو جائیں so ہم نے کن چیزوں کو آج ترچ کیا ہے ساتھ میں previous ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے pre report کرنا ہے post report کرنا ہے check in check out اور وہ چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہے check in check out کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ check in جب آپ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح جیسے آپ میں check in کر رہا ہوں تو وہ آپ کا check in آ جائے گا اب اگر میں break پہ جاتا ہوں تو break کر دوں گا ایسی طرح میں جب break سے واپس آؤں گا تو break out کر دوں گا اور پھر check out کر دوں گا میں ڈی اینڈ کے اوپر سو یہ والی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی ریپورٹنگ کی ہم نے بات کی تھی آج ہم نے کیا بات کی ہے کہ یار اتھیکلی آپ کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے ایک میوچر ریسپیکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ جب سینئر سے پوچھیں تو کیسے بیئیو کرنا ہے جب آپ اپنے کوئی ڈیفکل سیچویشن آجاتی ہے دو لوگوں کو چیز نہیں سمجھ آجاتی آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ اوپر کیسے منیج کرنا ہے سو اگر یہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ ایک اچھے لیول سے گرو کریں گے ایک پراپر آپ کی سکسس سٹوری بنیں گی سارے آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے کہ یار اس بندے کو ویلیوز پتا ہے پروسیس پتا ہے حیرارکی پتا ہے کہ میں نے کس کو رپورٹ کرنا ہے وہ آپ کو اپنی ٹیم میں لینے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر پروجیٹس کو کوکلی ڈیلیبر کر سکیں سو اگر ان ساری چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور سکسس فل ہوں گے اور میں آپ کو مزید ان چیزوں میں نیکسٹ ایتکس کے لیکچرز میں مزید گائیڈ کرتا رہوں گا تینکیو سو مچ فر واشنگ